رات کو نیم نہیں آتی تھی مجھے اس دن پری پیکر کو مارنے گئے تھے ہم وہ دروازہ بند کر کے پچھے کھڑا ہو گیا ہم نے دروازہ گولیوں سے چھلنی کر دیا پتہ نہیں وہ میری گولی سے مرائے کے نہیں پر میں اپنے آپ کو اس کاک پاسل سمجھتا ہوں لیکن جج صاحب ایس پی صاحب کو مار کر سمجھو میں آپ مر گیا بڑی راتیں روتا رہا چیئے مارتا رہا اور آتو صاحب مجھے تسلیاں دے کر کہتے کہ پلس والوں کو مارنا بڑے سواپ آپ کا کام ہوتا ہے نہ رہو جے دے ان کو دس گولیاں ماری میں نے پتہ نہیں مرنے سے پہلے وہ کتنا تڑپے ہوگے بدلے میں ان کی بیوی نے مجھے کو جتی ماری خدا کی کسو اجتاک پتر اپراو نا پیر جاتی ہے نا جاہل جاتی ہے جنابے والا جنابے والا نا گھوڑ کیجئے جشدہ شکل سے قاتل تو لگتا ہے ایکٹر بالکل نہیں لگتا لیکن ما شاء اللہ کیا غزب کی پرفارمنٹ دے رہا ہے شاواز بولو 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 اور بتاؤ اور بتاؤ شاواز بولو جیدہ تا بولتے جاؤ ہاں بولتے جاؤ وہ کیا ہے کہ ابھی یہ ثابت کرنا تو باقی ہے کہ وہ تینوں خون تم نے مرہوم منسٹر زکی احمد کے کہنے پر کیے میں نے یہ تینوں خون آتف صاحب کے کہنے پر کیے اور آتف صاحب نے کل بارہ خون منسٹر زکی احمد کے خوکم پر کروائے ہیں جس میں سے چار اس نے خود اور پانچ میری طرح کے دوسرے پڑھونے کیے اس میں ایک خون پریفر گارڈن کا بھی ہے جس نے سیگنل توڑنے پر ان کی پرائیویٹ گاڑی روک لی چھی اور ان کی پرائیویٹ گاڑی میں ان کے ساتھ ہمیشہ دو چار پرائیویٹ لڑکیوں ہوتی تھی بس خاتن تہانی بس یا بھی کچھ باقی ہے ثابت ہو گئے مروم زکی احمد مروم پر بارہ خون ثابت ہو نلالی صاحب سمجھائیے سمجھائیے اس طرح کی باتیں امی جی کو سنائیں تو وہ سن کر مان لیتی ہیں عدالت نہیں مانتی عدالت کو سموٹ چاہیے اور ایسا سموٹ جسے شہر یار گچہ دیکھے تو حیران رہ جائے اور سنیں تو چپ ہو جائے چپ ثبوت ہے میرے پاس بچہ صاحب میں نے سوچا ثبوت پیش کرنے سے پہلے آپ اتنا بول لیں کہ بعد میں آپ کو چپ لگنے کی تکلی نہ ہو یہاں سے نگلو تو دیکھا اسی جیک کراؤ کولنگ ٹھیک ہے جل پرابلم تو بتاوا سائی کولنگ تو ٹھیک ہے جناب تھنڈ لگ رہی ہے مجھے لہے دس سیٹ ٹو سیٹ پرابلم ہے آپ کی گاڑی میں اگے مری پچھے موت اب تو گواہی ہو گئے ہوگی اب تو ٹالے موزر ہٹھا لوں گا میرے پاس شاہ گواہی پوری ہوتے ہی زفری بھنگڑے ڈالتا عدالت سے باہر آئے گا لبنا ہمیر مجھے ڈھونٹی ہوئی یہ خبر سنانے آئے گی میاں جی کی ہتکڑی کھلتے ہی میاں جی نورا لگائیں گے جالے منگ جالے جگر پری پیکر ہتکڑی کھل جائے گی مطلب رہا ہو جائیں گے نہ کر تین سو دو کا پرچہ ہے ایک بالی بیان دیا ہے تیرے میاں جی نے بندہ ماریا ہے کوئی چوہ نہیں ماریا ہے چوہی ماریا ہے میرے پاس شاہ بندہ تو اسے تم سمجھتے ہو حالا میاں جی چوہ نہیں مارتے پتہ نہیں کیوں گھسا آگیا ہوں نے جذباتی میں نہیں ہوں جی پرچہ کو ملتر نہیں ماتے ڈیٹ میں پہلی بار مسکر آیا مسکر آیا کیا اچھا لکھا مسکر آنے سے سوائے خون پر نزا مہدہ بچ گیا نا تو بڑا میچ پڑھنے تُل سے کرپ پھر میں نے بڑی پانی ہیٹ ٹرک کر لینی ہے تن گیندہ تن آؤٹ گوڈ میرے لیے گوڈ تر لیے بیڈ جیتنا ہے رہا میرے بادشاہ تو اج کی طرح پریشر نہ لے پریشر میں شریشانت بڑے نو بول کرتا ہے اور آج کل نو بول پر ملتی ہے فری ہٹ ہٹ آرام سے بیٹھ کر سوچ ہاتھ میں ہو فری ہٹ اور کریز پہ ہو بری پیک کر تو کدھر کدھر مارے گا تجھے چال لے وسینہ پوچھ لے بھیڑا آگیا ہے یا ناری بلا یہ ہے میرا ثبوت ایک فائل میں آتف کے سیل نمبر کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کال کا ریکارڈ اور دوسری فائل میں منسٹر زکی احمد کے سیل نمبر کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کال کا ریکارڈ ہے اس میں دو قولیں ایسی ہیں جن کو سنتے ہی پتا چل جائے گا کہ منسٹر صاحب نے آتف کو واشگاف لفظوں میں دادو ٹیکسی والے اور ایس پی کو جان سے مار دینے کا حکم دیا اور تیسرے قتل کا اطراف جیدے ٹوم نے اپنے بیان میں کیا ہے جیدے ٹوم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قتل کی سزا موت کے علاوہ کچھ نہیں تم بتاؤ جیدہ ٹوم عدالت کے روح بروح اقرار کرو کہ تم باہوش و آواز بغیر کسی دباؤ کے ان تین لوگوں کے قتل کا اطراف کرتے ہو میں اپنی بیوی کی قسم کھا کے کہتا ہوں جج صاحب بغیر صاحب انہیں کہیں میری بیوی کے نام پر حسینہ بچپن کی محبت ہے میری اور میں نے اس کو بچپن سے لے کے آج تک اس نے کہاں کچھ نہیں دیا کیا یہ یہ کیا نوٹن کی کھیلی جا رہی جج صاحب کوئی کاغذ کے چار کردے دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انکمنگ اور آوٹ گوئنگ کارف کا ریگورڈ دیکھ کر ہمارے کانوں میں عاطف اور زکی احمد کے درمیان ہونے والی گفتگو سنائی دینے لگے گی اور کوئی روڑ لو کر اپنے بچپن کی محبت کو یاد کر رہا ہے میں نے کئی بار کوشش کی جناب والا کہ میں عدالت کے نوٹس میں یہ لیا ہوں یہ وکیل صفائی کا اچھے اندرکت کے سب مل کر عدالت کا قیمتی بخزائے کر رہے ہیں جناب والا وکیل صفائی کو بابر کرایا جائے کہ پندرہ اگس دو ہزار دس کو ملزم واری صلی نے اپنے پسٹول کے ساتھ زکی احمد کا خون کیا اور پھر گرفتاری کے بعد بیا چورو چاہاں عدالت کے روبرو حاضر ہو کر اعتراف بھی کر لیا اس لیے جناب والا بھی اس مقدمے میں بلا وجہ کی جرہ اور گماہوں کے بیانات کی ضرورت نہیں رہتی ملزم نے ایک چیتے ایک چاکتے انسان کو موت سے کھاٹ اتا دیا بے رہمی سے اس کی جان رہی اور فاہم سے عدالت میں آ کر اعتراف کر لیا اور نہ ہی کوئی قانونی ستم دکھائی اس لیے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ تازی رات پاکستان دفعہ 302 کے تحت ملزم کو سزائے بہت دی جائے اور اس مرنے والے بھیڑیے کو کیا دیا جائے ایک سچے پاکستانی کی لاش کا توفہ اور اس ملک جیسے دوسرے درندوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ جس پہ دلائے اس کو مار دو نو پرابلم بچہ صاحب ہے نا پچیس لاکھ روپے فیس لے کر پری کروا دیں یہ نہیں ہوگا بچہ صاحب وہ نہیں ہونے دے گا وہ جو اوپر بیٹھا انسانیت کا نظام چلا رہا ہے وہ نہیں ہونے دے گا کیونکہ آدم کو مارو تو غصہ کرتا ہے وہ اور آدم خور کو مارنے کی کھلی چکو بے رکھی ہے اس نے اور اگلے چند منٹوں میں میں یہ ثابت کروں گا کہ منسٹر زکی احمد آدم نہیں تھا آدم خور تھا وہ یہ تھا وہ آدمی جس کی عزت بچانے کے لیے بچہ صاحب نے پچیس لاکھ روپے فیس لی اور سن کر مجھے بتائیے کہ اس آدمی کا فون کرنے کی پاداش میں آپ میاں جی وارس حلی کو تاظرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تاعت خانس حکم سنا سکتے ہیں کون بارے گا حسد تمہاں ٹھیک سے چل رہتی ہو نہیں ابھی ٹاغوں میں درد ہوتا ہے اور میں نے دادو کو تمہار دیا نا یہ کافی نہیں ہے تو میں نے مارا تو مارے کسی آدمی نے مارا ایک ہی بات ہے نا سر میرے کسی بندوں نے مارا مطلب میں نہیں مارا مار دیا سہر اس کو اس پی کو کسی نے دیکھا تو نہیں مجھے تو اس پی نے بھی نہیں دیکھا سہر بس آدھا کام باقی ہے پھر تو مالک ہے اس علاقے کا پرسو یاد ہے نا کسی کو ناش تو فرد دینی ہے اس کی چاہد دیکھیں گا رکھ لے باقی ہے چلو میرے بادشاہ فیصلہ ہونے والا ہے آج سمجھ تیری اور میری سیریز سٹارٹ پہلے میچ کا ٹاس ہونے والا ہے اور ابھی چیئے بتا رہی ہے کہ ٹاس جیت کے فیلڈنگ کرنی ہے آجا چلو بول ہیڈی یا ٹیل بولنا ٹیل نائی میرے بادشاہ خدا گواہ ہے کہ اس عدالت میں یہ اپنی نوئیت کا ایک انوکھا مقدمہ تھا عدالت نے پوری ذنہ داری کے ساتھ گواہوں کے بیان اور وکیلوں کی جرحہ کو سنا اور مقدمے کی قانونی جزیات پر غور کیا میں بچہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قانونی تقاضے پورے کرنے میں عدالت کی بے حد معاونت کی جمہوں کے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی پچہ صاحب نے حجم خاصتے اس کوشش کو ناکام بنا دی لیکن یہ عدالت اس مختصر سماعت کے بعد اس نتیجے پر مہنچی ہے کہ ملزم بارش علی ولد بدر الدین کی ضرورت منظور کر لی جائے ملزم بارش علی